اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد پرانے سیاستدانوں پر اعتراض نہیں پرانی طرز سیاست پر اعتراض ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچا اب عوام کا مطالبہ ہے پرانے سیاستدانوں سے جان چھڑائیں بلاول نے واضح کیا بزرگوں کا اعترام کرتے ہیں لیکن یہ لوگ سیاست چھوڑ دیں گھروں میں بیٹھیں یا مدرسے میں دعائیں کریں ہرہ مہینے ہم نے ساتھ دیا ارادے تو بہت اچھے تھے کمیاب اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے اس لئے کہ ہمارا اعتحادی خدمت کرنے کے بجائے اپنا ذاتی دشمنیہ پر توجہ دے رہے ہیں ان پرانے سیاستدانوں سے یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں ان پرانے سیاستدانوں سے اعتراض یہ ہے کہ وہ وہی پرانے سیاست کر رہے ہیں جس نے میرا ملک کو تباہ کیا ہے ایک تو یہ میرا مطالبہ نہیں ہے پرانے سیاستدانوں سے کہ وہ سیاست ہی چھوڑ دیں یہ اس ملک کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے پرانا سیاستدانوں سے جان چھوڑا میں تو اپنے بزرگوں کا اعترام کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں مجھے یہ سکھایا گیا ہے ہمارا بزرگوں سے بڑا اعترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں سیاست ہی چھوڑ دیں یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے جوانوں کے لیے دعا کرے مستقبل کے لیے دعا کرے الیکشن سے قبل کراچی کی سیاست میں جوڑ توڑ تیز ہو گئی پیپلز پارٹی کے خلاف نون لیگ اور ایمکی ایمکی اہم بیٹھک ہوئی جس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی تفصیل اس رپورٹ میں جانی ہے الیکشن سے پہلے کراچی کی سیاست میں نئی حل چل نون لیگ اور ایمکی ایمکی اہم کا مل کر چلنے کا اعلان مسلم لیگ نون اور ایمکی اہم کی کراچی میں اہم بیٹھک ہوئی دونوں پارٹیوں نے مستقبل میں مل کر چلنے پر اتفاق کیا لیگی رانوما نیحال حاشمی نے سندھ میں اپنا وزیرالہ لانے کا دعویٰ کیا ایمکی ایم رانوما عمین الحق نے پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا متحدہ اور نون لیگ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی رانوماوں نے دوہزار اٹھارے کے الیکشن نتائج کو متنازعہ قرار دیا سیڈ ایڈجسمنٹ دوہزار تیرہ کے الیکشن نتائج پر تیہ ہوئی جی ڈی اے کا آلہ سطح مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا ہے جی ڈی اے کا عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ سامنے آیا جبکہ پیر پگارن نے سندھ کی ہر نشست پر امیدوار کھڑا کر کھڑا کرنے کی فیصلے کی توسیق بھی کر دی ہے کیا مزید ڈیٹیلز ہیں اس ملاقات کی جانتے ہیں بولنیوز کے نمائندہ صلاح الدین ہمارے ساتھ ہیں صلاح الدین بتائے گا کیا فیصلے ہوئے ہیں اس حوالے سے آج بلکل جی ڈی اے کا آلہ سطح یہ اجلاس جو ہے وہ تقریباً تین سے چار گھنٹے جاری رہنے کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے اس میں اہم فیصلے کیا گئے ہیں پیر صاحب پگارن کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا ہے جس میں جی ڈی اے نے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائم دینے کا حتمی فیصلہ بھی کیا ہے اور پیر صاحب پگارن نے عام انتخابات میں سندھ برکی ہر نسیس پر امیدوار کھڑے کرنے کے فیصلے کی بھی توصیح کیا اور جلد جی ڈی اے کا اہم جلسہ بھی منفقت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس سے پیر صاحب پگارن سکت جو ہے وہ کتاب بھی کریں گے اور اس اجلاس کے اندر ایم کی ایم جے یو آئی سمیت پیپلز پارٹی مخالف جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے خلاف مل کر اتحاد بنانے پر بھی اہم شاورت کی گئی ہے اور پیر صاحب پگارن نے کہا ہے کہ جی ڈی اے انتخابات میں اکثریت سے کامیاب ہو کر سندھ کی تقدیر بدلے گی جی ڈی اے کے سربراہ پیر صاحب پگارن کے سدارت میں راجہ ہاؤس میں جی ڈی اے کی جو کراچی میں پولیس اہلکاروں کا چھاپے کے نام پر گھروں میں ڈاکا بول بنا متاثرین کی آواز سب سے پہلے متاثرہ گھر پر پہنچ گیا ڈاکو کہاں سے آئے کیسے ڈکیٹی کی بول کے رپورٹرز نے 360 کوریج کی خورم گلزار اور سنہ عارف کو اہل خانہ نے بتایا کہ اسلحے کی تلاش کے نام پر ڈکیٹی کی گئی چند ڈاکو وردی میں بھی ملبوس تھے بچیوں کا جہیز اور سونا بھی لے گئے خواتین سے بدتمیزی بھی کی کراچی کا وہ واحد گھر جہاں قانون کے نام نہاد رکھالو نے چھاپے کے نام پر ڈاکا مارا بول کے رپورٹر خورم گلزار کیمرہ ٹیم کے ساتھ 360 کوریج کے لیے گھر میں گئے یہ وہ جگہ تھی جہاں پولیس اہلکاروں نے تمام گھر والوں کو اسلحے کے زور پر جمع کیا پھر گھر کا صفایہ کرتے رہے موبائل فونز شاپرز میں بھرے بچوں اور خواتین کو حراسہ کیا یہ وہ سیڑیاں ہیں جہاں سے اہلکار نیچے آئے تھے یہاں سے تمام بچوں کو خواتین کو وہ یرگمال بنا کے نیچے والے فلور پر لے کے گئے اور یہ ہے وہ چھت جہاں پولیس اہلکار پولوچوی کے چھت کے ذریعے کودے تھے چند نیچے گئے چند اوپر ہی گھر والوں کو ڈراتے دھمکاتے رہے اہل خانہ سے بات چیت کے لیے بول کی نمائندہ سنہ عارف بھی گھر گئی ڈاکو کب گھر پہنچے انہوں نے کیا سلوک کیا متاثر انہیں ساری کہانی بول کو سنائی متاثرہ گھر کی خاتون نے بتایا کہ بچے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے پولیس پہ شامل ڈاکو ان کی بھتیجیوں کا جہز بھی لے گئے یہ ہیں وہ خاتون جن کے گھر پر پولیس اہلکاروں نے چھاپے کے نام پر ڈاکا مارا بول سب سے پہلے اورنگی ٹاؤن کے گھر پہنچ گیا ریپوٹر خورم گلزار نے وہ گلی دکھائی پھر گھر بھی دکھایا اہل خانہ نے بول کو بتایا کہ ملزمان گھر میں اسلحی کی تلاشی کے نام پر قیمتی اشیاء کھٹی کرتے رہے نوٹس کے بعد نصف سامان انہیں واپس کر دیا گیا ہے لیکن نقدی اور سونے کی بڑی مقدار کا کچھ نہیں معلوم اورنگی ٹاؤن میں گھر میں ڈاکیتی کرنے والے پولیس اہلکار آدھی مجرم نکلے ڈاکیت پولیس اہلکاروں کی مزید دو ورداتوں کے ثبوت ملے ہیں ڈی ایس پی کے ڈاکیتی نمات شاپے کی فٹیج منظر عام پر آ گئی اورنگی ٹاؤن ڈاکیتی ڈی ایس پی امیر تاریخ کی پہلی وردات نہیں تھی پولیس والے کا پرائیوٹ گینگ آدھی مجرم نکلا بول نیوز وردی میں ملبوس ڈاکیتوں کی دو ورداتوں کو سامنے لے آیا چوبیس اکتوبر کی رات بینہ نمبر پلیٹ کی پولیس موبائلز گلشن اقبال اور سہراب گوٹ کا رخ کرتی ہیں متاثرہ شہری انس دلشات کے مطابق آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کو مامو منصور شیخ کے گھر لایا گیا گلزار ہجری میں منصور قریشی اور اس کے بھائی کے گھر چھاپا مارا گیا منصور قریشی کے مطابق ڈی ایس پی امیر بجاری گھر کے باہر ناکہ بندی کر کے بیٹھا رہا ڈاکیت اہلکار ڈیڑھ لاکھ کے پرائیس بانڈز گھڑیاں پسٹل کئی موبائلز فونز لے اڑے ڈاکیت اہلکاروں نے بھائی کے گھر سے اسکل فیز ایک لاکھ پچیس ہزار روپے لوٹ لی منصور شیخ کو ووٹ بیسن تھانے لے جایا گیا سر توڑ کوشش کے باوجود جرم نہ نکلا تو اٹھائیس اکتوبر کو چھوڑ دی کراچی میں پولیس پارٹی کا اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر ڈاکیتی کا یہ واقعہ بول نیوز سپیشل پارٹی کے مزید کارندوں کی تصاویر بھی سامنے لے آیا پولیس مقبر سجاد نے تاجر شاکر کے گھر پر پولیس سے ڈھکیتی کرائی مقبر تاہر اور پولا بابو شاہ سجاد اور دیگر پرائیوٹ پارٹی میں شامل تھے مزید افصالات جان لیتے ہیں سالک شاہ سے سالک بتائی کا مزید کیا معلومات سامنے آئیں اس معاملے کی کل کے جو ڈی آئی جی ویس کی انکاری ریپورٹ کے بعد جو زمانہ تھامنے والے سپیشاہ شروع ہوا ہے یہاں پر مختلف چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں جو انڈرٹینگی ڈی ایس پی تھی ہیں ان کی جو سپیشل پارٹی جو سو پندر سے سولہ افراد تھے ان کے تمام چیزیں سامنے آئیں ہیں اس حالے سے حضرت انشافات یہ ہے کہ جو تمام لوگ ہیں وہ سارے کرنیل ایکٹیویٹیز میں انماؤڈ چکے ہیں یا بڑھ طرف پولیس سالکار ہے یا منشات فروش ہیں اور اس حالے سے مزید فوٹیج سامنے آئیں ہیں اس کے علاوہ تصاویر سامنے ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کراچی کے مختلف علاقوں میں افساس اداروں کے اہلکار بننے پولیس پارٹی کے ساتھ جاتے تھے گھروں میں جا کر ریٹ کے نام پر ڈیکیٹیاں کرتے تھے اب پر یہ بارہ سے تیرہ باردادوں کے شوائد سامنے آ چکے ہیں جو اسی پولیس پارٹی نے کیے تھے کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں اس حالے سے پولیس کا کام یہی بتا رہیں گے سابقی گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا درد دوسری حکومتوں سے بہتر تھا نواز شریف کا ویژن پورے پاکستان کی ترقی ہے بول کی پروگرام پتہ چلا میں انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے پہلے ترقیہ ہوتی ہیں لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا اور اس کے بعد جو سیاسی طور پر عدالتی فیصلے آئے تو ہر کسی کا رول اگر سامنے رکھیں تو ہر جگہ پہ ہمیں بہتری کی گنجائش اور بہتری کرنی چاہیے الیکشن کا وقت ہے ظاہری بات ہے کہ ترق کلامیاں ہوں گی کچھ ایسی باتیں بھی کہی جائیں گی جو نامناسب ہیں بہرحال ہمیں فرق نہیں پڑتا سندھ میں ہر بار پہلے سے زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی ہر الیکشن کے اندر نکالتی ہیں اب سچویشن یہ ہے کہ سندھ کی اندر پی ایم ایل این کے کوئی خاطرخواہ ووٹس نہیں ہیں تو پھر انہیں ایک چھوٹی جماعت جو کہ ایم کیو ایم ہے اس کے ساتھ اتحاد بنانے کی ضرورت نہ پڑتی پھر تو وہ اپنی سٹریند کے اوپر لڑتے لیکن پنجاب میں تو وہ کوئی اتحاد نہیں بنوارے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر ان کے ووٹس ہیں تو اگر ایسی بات ہے تو پھر سندھ اور بلوچستان کے اندر وہ اتحاد نہ بناتے چھوٹی جماعتوں کے الیکٹبلز نہ لیتے میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی ملک سے کرپشن کا ختمہ چاہتی ہے امیر جماعت اسلامی صراز الحقہ پشاور یونیورسٹی میں خطاب کہا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان فلسطین کا ساتھ دے تو ہمارا ساتھ دیں آج دو ہزار تیس میں بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں لوگوں تمہارے درکھی کے راستے میں یہی لوگ رکاوت ہے جنہوں نے آپ کے بینکوں کو لوٹا پی ٹی سیل کو لوٹا پی آئے کو لوٹا ریلوے کو لوٹا آپ کے وابدہ کو لوٹا پانچ ہزار ارب ہر سال یہ کرپشن کر کے پھر لوٹتے ہیں اور باہر جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں پلسطین لاوار اسٹا بنے ہم ان کا ساتھ دے دیں پاکستان کے لوگ غزہ جانا چاہتے ہیں ہمیں راستہ دو ہمارے راستے بننا کرو آٹھ پروری کا دن ان ظالموں کے لیے ان لٹیروں کے لیے یوم الحساب بنا دیں پھر جماعت اسلامی اور ترازو کا ساتھ دیں دیں گے کے نہیں دیں گے اور آپ کو دیں گے وفاقی کابینہ کی زیالی کمیٹی نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینل میں چیرمن پی ٹی آئی سمیت انتیس افراد کے نام ای سیل میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے تیرہ مختلف نویت کے کیسز کو ای سیل سے نکالنے کی تجویز بھی دی گئی ہے کمیٹی کی سفارشات حتمی منظوری کے لیے نگرہ وفاقی کابینہ کو ارسال کی جائیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس چیرمن پی ٹی آئی سمیت انتیس افراد کے نام ای سیل میں ڈالنے کی تیاری وفاقی کابینہ کی زیلی کمیٹی برائے ای سیل کا اجلاس ہوا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں نیب کی سفارش کا جائزہ لیا گیا کمیٹی نے چیرمن تحریک انصاف بشرا بی بی فرہ خان مراد سعید علی امین گنڈاپور شیخ رشید سمیت انتیس افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لس پر ڈالنے کی سفارش کی مختلف محکموں اور اداروں کی طرف سے بھیجے جانے والے اکتالیس افراد کے نام ای سیل میں ڈالنے کی تجویز بھی دی اجلاس میں ادلیہ کی ہدایات پر تیرہ مختلف نویت کے کیسز میں سات افراد کے نام نکالنے کی سفارش کی گئی کمیٹی نے نظر سانی کے لیے پیش کی گئی اپیلوں میں سے بھی تین افراد کے نام نکالنے کا کہا زیلی کمیٹی کی سفارشات حتمی منظوری کے لیے نگرہ وفاقی کابینہ کو ارسال کی جائیں گی ناجائز اساسے بنانے کا الزام جسٹس مظاہر علی نقوی کو دوسرا نوٹس جاری سپریم جوڈیشل کانسل نے چودہ روز میں جواب طلب کر لیا دوران سرویس ناجائز اساسے بنانے کا الزام جسٹس مظاہر نقوی کو دوسرا نوٹس سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس چیف جسٹس کی زیر صدارت ہوا اجلاس میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا گیا ذرائع کے مطابق معزز جس کے خلاف شواہد سامنے آنے کے بعد نوٹس جاری ہوا کاؤنسل نے اپنے شکاوز نوٹس میں کہا جسٹس مظاہر نقوی چودہ دن کے اندر جواب دیں جسٹس مظاہر نقوی کو پہلا نوٹس ستائیس اکتوبر کو جاری کیا گیا تھا ان کے خلاف ایک ایڈوکیٹ نے درخواست جمع کر آئی ہے درخواست میں جائدات خریدنے اور بیٹی کو پاؤنٹس بھیجنے کا الزام ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات میں اب بلے کا نشان ملے گا یا نہیں الیکشن کمیشن کل محفوظ فیصلہ سنائے گا کمیشن کے ممبر نصار دورانی کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن کل بارہ بجے فیصلہ جاری کرے گا انٹرہ پارٹی انتخابات سے مطالق الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کو نوٹس جاری کیا تھا کیس کا فیصلہ تیرہ ستمبر کو محفوظ کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی اے کی زمانت کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی ہے کیس کی مزید سماعت غیر مہینہ مدت تک ملتوی عدالت نے وفاق اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا چیرمن پی ٹی اے کے وکیل سلمان سفدر کا کہنا تھا کہ جو دفعات لگائی گئیں وہ جاسوسی جیسے جرائم پر لگتی ہیں تحقیقات میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ کہاں جاسوسی ہوئی جسٹس یاہیہ خان آفریدی نے ریمارکس دیئے کہ الزام بنیادی طور پر کوپی گم ہونے کا نہیں ہے اس کا مطن پبلک کرنے کا ہے عدالت نے حکم میں مزید کہا کہ درخواست گزار کے مطابق این ایس سی کی دوسری میٹنگ تک سائفر کی کوپی گم نہیں ہوئی تھی اور پربیز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی کاروائی پر سوال اٹھا دی اور کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیس میں استعداد سے بڑھ کر ریلیف دیا ہے پربیز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی کاروائی پر سوالات اٹھا دیئے کہا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ خصوصی عدالت غیر آئینی ہے لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا لاہور ہائی کورٹ نے کیس میں استعداد سے بڑھ کر ریلیف دیا وکیل حامد خان نے دلائل میں کہا کہ سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کو کاروائی آگے بڑھانے کا حکم دیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے درخواست گزار نے خصوصی عدالت کی تشکیل قالد مقرار دینے کی استعداد ہی نہیں کی مکمل انصاف کا اختیار آئین نے صرف سپریم کورٹ کو دیا ہے اپیلوں پر سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی مری کے پہاڑی راستوں پر ڈرائونگ بیٹی مریم نواز بھی والد کے ہمراہ موجود تھی نواز شریف نے مریم نواز کے ساتھ سفر کے دوران اپنی اہلیہ کی یادوں کو تازہ کیا ماضی یادے ایک بار پھر تازہ نواز شریف کی مری کے پہاڑی راستوں پر ڈرائونگ بیٹی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود گاڑی چلائی نواز شریف نے مریم نواز کے ساتھ سفر کے دوران اپنی اہلیہ کی یادوں کو تازہ کیا بیٹی سے گفتگو کے دوران بتایا کہ میں اور کلسوم گھر سے ان راستوں پر پیدل آیا کرتے تھے راستے میں آنے والی چڑھائیاں بہت تیزی سے چڑھا کرتے تھے راستے میں آنے والی ایک جگہ کالی مٹی کا بھی ذکر کیا کہا کالی مٹی کے مقام پر کلسوم نواز کی خالہ آتی تھی جس پر مریم نواز نے کہا کہ جی بلکل ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے لانگ رائف پر مریم نواز کے ساتھ نواز شریف نے دھیروں یادے تازہ کی اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں بہت اچھی جگہ اتا کی ہے نگرہ وزیر آزم انوارو لکاکڑ کی زیر صدارت خیبر پختونخواہ کے معاملات سے متعلق اجلاس ہوا جس میں انصداد دہشتگردی کے لیے مختص فنڈ کی صوبے کو فوری ادائیگی اور شہدہ ویلفیر فنڈ کو فوری طور پر اہل خانہ تک پہنچانے کی ہدایت کی گئی انوارو لکاکڑ سے چھئر پرسن بی ایس آئی پی اور دنیا فاؤنڈیشن کے چیفک ایزیکٹیف نے بھی مراقات کی نگرہ وزیر آزم کا بڑا اعلان اسصداد دہشتگردی کے لیے مختص فنڈ کی صوبے کو فوری ادائیگی اور شہدہ ویلفیر فنڈ کو فوری طور پر اہل خانہ تک پہنچانے کی ہدایت کر دی کہا کہ شہدہ ویلفیر فنڈ کو فوری طور پر شہدہ کے اہل خانہ تک پہنچایا جائے شہدہ نے ملک کی بقا اور دفاع کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ان کی بہبود کے لیے مختص رقم کی ادائیگی میں کسی قسم کا تاتل برداشت نہیں کیا جائے گا دوسری جانب انوار الحق کاکر سے چیئر پرسن بی آئی ایس پی اور دنیا فانڈیشن کے چیف ایگزیکٹیف نے بھی ملاقات کی ملاقات میں وزیراعظم کو دنیا فانڈیشن اور اخوت فانڈیشن کے باہمی اشتراک سے ہونے والے ایڈاپٹ اے فیملی پروگرام کے حوالے سے بریفنگ دی گئی وزیراعظم کی وزارت اطلاعات اور نشریات کو ایڈاپٹ اے فیملی پروگرام جیسے منصوبوں کے بارے میں آگاہی محمد چلانے کی ہدایت کی شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ دو جوان شہید ہو گئے رزمک میں سینٹائزیشن آپریشن جاری وطن کے بیٹے وطن پر قربان شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ دھماکے میں دو سپاہی جامع شاہد اتنوش کر گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو دیسی سختہ ڈیوائس سے نشانہ بنایا گیا شہید لانس نائک احسان بادشاہ کی عمر 33 سال اور تعلق کرک سے تھا شہید لانس نائک ساجد حسین کی عمر 30 برس اور تعلق قرم سے تھا آئی ایس پی آر نے بتایا علاقے میں موجود کسی بھی دشتگرد کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دشتگردی کی علانت کو ختم کرنے کے لیے پرازم ہے باجوڑ میں ایک دن میں دو دھماکے ہوئے جس میں دو افراد جامعہ حق اور پانچ زخمی ہو گئے پولیس نے بم دھماکوں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں امن دشمنوں نے باجوڑ کو نشانے پر رکھ لیا ایک ہی دن میں دو دھماکے باجوڑ کے علاقے ماموند اور ڈاماڈولا بم دھماکوں سے گونج اٹھے دونوں واقعات میں دو افراد جامعہ حق اور پانچ شدید زخمی ہو گئے پہلا دھماکہ قار کے علاقے پیشتو میں ہوا جس میں گاڑی کو نشانہ بنایا گیا دھماکے میں ایک شخص جامعہ حق دو زخمی ہو گئے دوسرا دھماکہ ماموند کے علاقے ڈاماڈولا میں ہوا دھماکے میں ایک شخص زندگی گھما بیٹھا جامحق شخص کی شناخت عبدالسطار کے نام سے ہوئی عبدالسطار پیشے کے اعتبار سے معلم تھے کچھ عرصہ قبل ان کے بیٹے بھی دھماکے میں شہید ہو گئے لاہور ڈیفینس کار حادثے میں چھ افراد کی حلاقت کے معاملے پر ملزم افنان شفقت کی عمر کے تائین کے لیے فورنزک ٹیسٹ کر لیا گیا ہے ریپورٹ میں ملزم کی عمر کا درست تائین ہو جائے گا لاہور میں ڈیفینس فیز سیون ٹریفک حادثے کے دوران چھ افراد کی حلاقت کیس میں اہم پیشرفت ملزم افنان شفقت کی عمر کے تائین کے لیے فورنزک ٹیسٹ کروا لیا گیا بون ٹیسٹ کی ریپورٹ کے بعد ملزم کی عمر کا درست تائین ہو گا بروقت ٹیسٹ نہ کرانے پر انچارج انویسٹیگیشن ڈیفینس اور تفتیشی افسر کو معطل کیا گیا تھا روزشتہ روز ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے ملزم ہفنان اور اس کے دوست ابراہیم سے تفتیش کی بتایا کہ اس کی میریٹ پر تفتیش جاری ہے فورنزک شواہد کے ساتھ کیس کا چلان تیار کر کے عضالت بھیجا جائے گا تیرہ نمومبر کو دو گاڑیوں میں چھ افراد سوار تھے جن کو کم عمر ڈرائیور کی گاڑی نے ٹکر ماری تھے ناظرین اب آپ کو خبر دیں گے کہ زور تو پورا لگایا مگر ایک بھی یرگمالی نہ چھڑا سکے حماس کی قید سے یرگمالیوں کو چھڑانے میں ناکام رہنے والی اسرائیلی فوج گھٹنے ٹکتے ہوئے قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ کرنے پر اب مجبور ہو گئی ہے قطر کی سالسی میں حماس اسرائیل میں جنگ میں چار اوزہ وقفے اور قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ ہوا ہے وزہ پر وحشیانہ حملے امریکی حمایت جدید ہتھیار سب بیکار اسرائیل نے پورا زور لگایا مگر حماس کے قید سے ایک بھی یرگمالی نہ چھڑا سکے یرگمالی چھڑانے میں ناکام اسرائیلی فوج گھٹنے ٹکے ہوئے قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئی قطر کی سالسی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں چار روزہ وقفے اور قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ ہو گیا حماس خواہ تین اور بچوں سمیت پچاس درگمالیوں کو رہا کرے گا اسرائیلی قید سے ایک سو پچاس فلسطینی رہا کیے جائیں گے اور میڈیا کے مطابق حماس ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ بندی کا آغاز جمرات کے صبح آٹھ بجے جی ایم ٹی پر ہوگا حماس ترجمان کے مطابق غزہ کی پوری پٹی پر جنگ روکی جائے گی غزہ پر صبح دس سے شام چار بجے تک کوئی جنگی تیارہ یا ائر ٹرافک نہیں گزرے گا ادھر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ہٹ دھرمی کا مجاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرزی جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل اپنا مشن جاری رکھے گا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے نیتن یاہو کی تائید میں کہا ہے کہ حماس کی غزہ میں موجود کی تک جنگ جاری رہے گی دوسری جانب حماس اسرائیل جنگ بندی معاہدے پر لبنان میں حزباللہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا حزباللہ ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں کسی بھی اسرائیلی کاروائی کا بھرکور جواب دیا جائے گا غزہ پر اسرائیل کے نئے حملوں میں سو سے زائد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے اسرائیل نے نصیرات جباللہ دیرولولہ کے پناہ گزین کیمپوں پر رہائشی مکانات اور اسپتال کے اطراف پوری رات اور صبح مسلسل بمباری غزہ میں اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی بمباری تازہ حملوں میں سو سے زائد فلسطینی شہید درجنوں زخمی ہو گئے شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد چودہ ہزار دوستوں سے تجاوز کر گئی تینتیس ہزار سے زائد فلسطینی زخمی ہیں اسرائیل نے نصیرات جباللہ دیرولولہ کے پناہ گزین کیمپوں رہائشی مکانات اور اسپتالوں کے اطراف پوری رات اور صبح تک مسلسل بمباری کی دیرولولہ میں چوبیس فلسطینی جنوبی غزہ کے علاقے الحماد میں بمباری سے پندرہ فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے جباللہ کیمپ پر حملے میں پانچ فلسطینی نصیرات کیمپ پر حملے میں دو فلسطینی شہید اور دیگر درجنوں لاپتہ ہو گئے عالمی ادارہ صحت کی فلسطینی کارکن دیمہ الحاج بھی شہید ہو گئی دیمہ الحاج کے ساتھ چھ ماہ کا بچہ شہر اور دو بھائی بھی شہید ہوئے حملے میں ان کا مکان بھی تباہ ہو گیا سربراہ عالمی ادارہ صحت نے دیمہ الحاج کی شہادت پر دکھ کا اظہار کیا ادھر شمالی غزہ میں حماس سے جھنپ میں اسرائیلی گولان برگیٹ کا یونٹ کمانڈر مارا گیا اب تک 71 اسرائیلی فوجی باسل جہنم ہو چکے ہیں دوسری جانب اسرائیل نے شام پر حملے شروع کر دیئے اسرائیلی فوج نے دمشق میں چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جانی نقصان کی اطلاع نہیں مل سکی غزہ کی ننی بچی کے پاس فرشتے کی آمد اسرائیلی بربریت کا نشانہ بننے وچار گھنٹے تک ملبے تلے تھی پھر ملبے تلے میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس نے ہر چیز کو روشن کر دیا اللہ پاک نے میرے لئے فرشتہ بھیجا میں اس کا چہرہ تو نہ دیکھ سکی لیکن اس نے گھپ پندیرے میں میرے لئے کندیل روشن کی اور تسلیقہ سامان کی اور پھر ریسکیوہل کارو نے مجھے نکالا تو فرشتہ غائب ہو گیا پاکستانی ٹیسٹ سکوارڈ کے ارکان جمعیرات کو راولپنڈی میں اکھٹا ہوں گے گرین کیپس کا ٹویننگ کیمپ اٹھائیس نومبر تک جاری رہے گا پاکستان ٹیم تیس نومبر کی شب اور پاکستان اور نیدر لینڈز کے درمیان اگلے سال ہونے والی ٹی ٹوینٹی سیریز ملتوی کر دی گئی ہے نیدر لینڈ کرکٹ بورڈ نے ٹی ٹوینٹی سیریز پاکستانی ٹیم کی ورلڈ کپ سے قبل مصروفیات کی وجہ سے ملتوی کی پاکستان نے اگلے سال مئے میں تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کھلنے کے لیے نیدر لینڈز جانا تھا ذرائع کے مطابق نیدر لینڈز کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز ری شیڈیول کی جائے گی پاکستانی کرکٹر امام الحق کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اوپنر امام الحق کی ہونے والی اہلیہ کی مہندی کی تقریب کی تصویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں نکاح کی تقریب پچیس نویمبر اور ولیمی کی تقریب چھبیس نویمبر کو ہوگی امام الحق اپنے کہے پر عمل نہ کر سکے پابر تو بیچر کلب کی رکھنے چھوڑنے کو نہیں تیار امام الحق نے دو سے آخر کار ہار مان لی زندگی کی پچھ پر نئی اننگز کے لیے ریڈی ہفتے کو شادی کے بندھن میں بن جائیں گے امام الحق کی ہونے والی اہلیہ کی مہندی کی تقریب کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں شادی کی تقریبات کا بازابتہ طور پر آغاز تئیس نویمبر کو لاہور میں ہوگا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تئیس نویمبر کو قوالی نائٹ بھی تیہ ہے جس میں بابا رازم محمد رزوان فخر زمان شاداف خان کے علاوہ دیگر کھلاریوں کی آمد بھی متوقع ہے حبر شامل کرتے ہیں وزارت بینال صوبائی رابطہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک یادہانی لیٹر لکھا ہے بورڈ ہو گورنرز کی تشفیل اور الیکشن کے حوالے سے ہفتہ وار رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے پی سی بی سے استفسار کیا گیا ہے کہ مینجمنٹ کمیٹی نے اب تک اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں وزارتی حکام نے چیرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کو یادہانی بھی کروائی کہ آپ صرف روز مر رہا اقداماتی کر سکتے ہیں سات روز گزنے کے باوجود وزارت کو اب تک آگا نہیں کیا گیا چور چوری سے جائے ہیرہ پیری سے نہ جائے بھارتی ایجنسیوں کی ایک اور سکھ رہنمہ کے قتل کی کوشش وہ بھی امریکی سرزمین پر سازش پکڑی گئی امریکہ نے نیو یوک میں سکھ الیڈگی پسند کو قتل کرنے کی سازش پکڑے جانے کے بعد بھارت کو وارننگ دے امریکی شہ پر خطے میں دہشتگردی اور بدماشی کرنے والے بھارت کی اپنے ہی موسن کو پیٹ میں چھوڑا گھپنے کی کوشش بھارتی ایجنسیوں کی جانب سے امریکی سرزمین پر سکھ الیڈگی پسند رہنمہ کو قتل کرنے کی سازش پکڑی گئی امریکی حساس ایجنسیوں نے بھارتی خوفیہ سرگرمیوں کا قبل از وقت پتا لگا لیا بھارت نیو یوک میں سکھ رہنمہ اور قانوندان گرپتوانت سنگھ پننو کو قتل کرنے کی تیاریاں کر چکی تھی اس بات کی تفصیلات میں اثر نہیں کہ آیا امریکی ایف بی آئی کی جانب سے اس سازش کو ناکام بنایا گیا یا صرف اس کا پتا چلنے پر امریکی صدر بائیڈن نے بھارتی حکومت کو وارننگ جاری کروائی امریکی ایجنسی انہیں گرپتوانت سنگھ کو ملنے والی دھمکیوں کے بعد ان کی سخ نگرانی شروع کر دی تھی گرپتوانت سنگھ امریکہ اور کینیڈا کی دھوری شہریت رکھتے ہیں دو ماہ قبل بھارت نے کینیڈا میں سکھ رہنما کو قتل کیا تھا جس پر بھارت اور کینیڈا کی سفارتی تعلقہ تحال سرد مہری کا شکار ہے پیبر پختننخہ پینشن اصلاحات لاغو کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا ہے پبلک پرائیوٹ پاتنشی فارمیلہ کے تحت نئی پینشن سکیم کا اطلاق جون دوہزار بائیس سے ہوا نئی سکیم سے سرکاریوں اور پرائیوٹ اداروں کے ملازمین کو پہلے سے زیادہ مالی فوائد حاصل ہوں گے بشاور میں پینشن اصلاحات کانفرنس کا انعقاد سیکیورٹیز این ایکسچینج کمیشن پاکستان اور میوچول فرنڈز ایسوسییشن آف پاکستان کے اشتراک سے کانفرنس ہوئی کانفرنس کے شرقہ کو بتایا گیا کہ ہر ملک میں پینشن کا ایک نظام موجود ہے بدکس پتی سے پاکستان میں جو سسٹم چل رہا ہے وہ ڈیفائنڈ بینیفٹ سسٹم ہے جو کہ گورنمنٹ اپنی جیب سے تمام پیسے جو ہے وہ اپنے پینشنرز کو ادا کر دی ہے دنیا بھر میں تقریباً تو 1980 سے بہت سارے ملکوں نے یہ ریفارمز انٹریبیوٹ انٹریبیوز کیا جہاں پہ ایمپلوئیز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے پینشن لے رہے ہوتے ہیں نئی پینشن اسکیم کے مطابق جون دوہزار بائیس کے بعد بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے وقت 20 فیصد رقم یک مشت جبکہ 80 فیصد رقم مہانہ پینشن کی صورت میں دی جائے گی جو نئے سیول سرونٹس آ رہے ہیں سات جون دوہزار بائیس کے بعد ان کو جو پینشن ہے ایک کانٹریبیوٹری سٹرکچر میں جا رہی ہے اس میں یہ ہوگا کہ جتنے نئیف اپلوئیز آئے ہیں ان کی جو ہے وہ ایک دس پسنٹ ان کی سالوری سے کٹے گا بارہ پسنٹ اس پہ جو ہے گورنمنٹ آف کیپرونٹ مخصونخواہ دے رہی ہے دنیا برمے تو خیر یہ اس حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے پاکستان میں بھی پچھلے آپ سمجھئے کوئی پندرہ بیس سال سے اس حوالے سے کافی پیش رفت ہوئی ہے بٹ اب جیسے یہ کیپی گورنمنٹ کے ساتھ یہ آج پروگرام ہم رکھ رہے ہیں یہ صرف ہمیں اس کا سلسلہ یہیں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ یہ ہمیں تمام شہروں میں تمام جو علاقے ہیں وہاں ہمیں اس کی آویرنس کے حوالے سے کرنا چاہیے پروگرام سرکاری محکموں کے ساتھ نیجی ادارے بھی اپنے ملازمین کیلئے پینشن پروگرام شروع کر سکتے ہیں خیبر پختنوخہ کے بعد وفاق اور دیگر صوبے بھی نئی پینشن اسکیم شروع کریں گے پشاور میں بین القوامی میار کے کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا خواب پورا نہ ہو سکا 2018 میں عرباب نیاز اسٹیڈیم کی تعمیر اور توسیح کا منصوبہ ڈیڑھ ارب روپے کی لاغت سے شروع کیا گیا تھا فنڈز نہ ہونے کے باعث تعمیراتی کام بند ہے صوبائی وزیرکھیل نجیب اللہ کہتے ہیں کہ اسٹیڈیم کا کام جلد مکمل کر لیں گے پشاور سے نواب شیر کی رپورٹ یہ ہے پشاور کا تاریخ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم جو فنڈز کی ادم دستیابی کے باعث نام مکمل ہے جب ہی اچھائکین کرکٹ اور نوجوان مایوز دکھائی دیتے ہیں نگرا صوبائی وزیرکھیل نجیب اللہ کہتے ہیں کہ کرکٹ گراؤنڈ کی تعمیر کے لیے جلد فنڈز جاری کر دیے جائیں گے تاکہ پشاور میں کھیل کی سرگرمیاں شروع ہو سکے ہمارے کچھ ڈیوز ہیں جو کہ ہم نے پے کرنے ہیں اور اس کی کمیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر یہ ڈیوز ہمیں پے ہو جائیں تو ہم امیجیٹلی ویڈن لائک امنٹ یا میکسیمم ٹو منٹس یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ریکارڈ پہ ہے تو ہم آپ کو ہینڈ اور کریں گے پشاور کے باسیوں کو عالمی میار کے کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر سے قومی اور بیرل اقوامی ٹیموں کے مقابلے منقض ہونے کی امیدیں ہیں کیمیرمن محمد حسین کے ساتھ نواب شیر بول نیوز پشاور ناظرین اب آپ کو بولیں اس کے رپورٹر چودری مرتضی سیر کروائیں گے بہاولپور کے اجائب گھر کی بہاولپور کا اجائب گھر ہزاروں سال پہلے کے انسان کا طرز زندگی اور ان وقتوں میں استعمال ہونے والا جنگی سازو سمان آج بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں انیس سو سنتالی سے قبل استعمال ہونے والا ریلوے انجن قائد عظم کے زیر استعمال گاڑی ہو بہاولپور کے قیمتی نوادرات یا پھر علاقہی لباس بہاولپور کے اجائب گھر میں خطے کی تاریخ موجود ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ سلور جو کہ فیمز ہے بہاولپور کا اور یہاں کے کلچر کو پریپیزنٹ کرتا ہے اس کے آرٹیفکٹ سامنے رکھی ہیں پلس ہمارے پاس ٹیرا کوٹا ہے کلے آبجیکٹس ہیں ڈیٹ پارم نیف آبجیکٹس ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ قدامت سے جدت کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں خدمت تہذیب صدیوں پرانی آج بھی بہاولپور کے اجائب گھر میں محفوظ ہیں مگر شہریوں کی ادم دلچسپی سے اجائب گھر ویران نظر آتا ہے سیکنڈ آجسٹ میوزیم کنسیڈر ہوتا ہے پنجاب کا بسیکلی جو میوزیم کا ہمارا کیٹیگری وائز فال کرتا ہے وہ کلچرل کا میتنوں میں ہے تمہارے پاس کلچر کے حوالے سے دو بڑے سیکشنز ہیں نواب سر صادق محمد خان عباسی کا اٹھارہ سو چیتر میں تعمیر کردہ اجائب گھر ان لوگوں کے لئے بہترین جگہ ہے جو تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں بہاولپور کا اجائب گھر یہاں کی تحصیب اور ثقافت کو اپنے اندر سموئے ہوگئے ہیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ چوہدری مرتضہ بول نیوز بہاولپور بدسود لاہور کی فضاء پر قابض ہے شہر میں سموک کی عصد شرعہ دو سو بائس تک جا پہنچ گئے اسموک کے تداروں کے لئے اقدامات بھی جاری ہیں انتظامیہ عورت بمہرین نے شہریوں کو ماسک پہننے کی تلقین کر دی ہے دیکھتے ہیں لاہور سے خورم ملک کی ریپور باغوں کے شہر لاہور میں فضائی آلودگی پر قابو نہ پایا جا سکا لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے شہر میں اسموک کی عصد شرعہ دو سو بائس رہی مال روڈ کے علاقے میں ائر کالیٹی انڈیکس 372 ریکارڈ کیا گیا زلعی انتظامیہ شہریوں کے لئے ماسک کا استعمال یقینی بنانے میں ناکام بڑی اچھی بات ہے مارکس پہننا چاہیے آرنسان کو پہننا چاہیے یہ ضروری ہے میں نے بھی پہننا ہوا تھا فضائی آلودگی نے لاہوریوں کو ہسپتال پہنچا دیا خوشکھانسی سانس میں دشواری کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا جنہ اسپتال میں گزشتہ تین روز میں اٹھارہ سو میو اسپتال میں پندرہ سو پچاس جبکہ گنگا رام اسپتال میں بارہ سو مریض ریپورٹ ہوئے طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے ایک تو ستر فیصد فضائی آلودگی جو نہ وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کی باعث ہے تقریباً پشکان لاکھ سے زیادہ گاڑیاں یہاں سڑکوں پر دھوڑ رہی ہیں مطالقہ ادارے انصدادے سموک کے لیے متحر نے سیف سٹی نے سو سے زائد دھوان چھوڑتی گاڑیوں اور کوڑے کو آگ لگانے والے پندرہ افراد کو پکڑوا دیا میٹرپولٹین کارپوریشن لاہور کا بھی فیلڈ ایکشن جاری اکتالیس سڑکوں اور پندرہ پوائنٹس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا یہاں پہ یہ کانٹینوس آپریشن چلے گا اور جتنی بھی سموک چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں جو سموک پروڈیوس کرتی ہیں ان سب کو پکڑ کے ان کے خلاف کانونی کاروائی بھی کی جائے گی اور سیف سٹی کے ذریعے ان کو ہم پکڑیں گے ایڈوینسٹیٹر ایم سی ایل رافی حیدر کا کہنا ہے بلدیا عزمال لاہور اسموک کے تدارک کیلئے کوشہ ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ خورم ملک بول نیوز لاہور امریکی خلائی ادارے ناسا اور جپان ایرو سپیس ایکسپلوریشن ایجنسی نے خلائی تحقیق کو مزید پائیدار بنانے کے لیے دنیا کے پہلے لکڑی سے بنے سیٹیلائٹ کو آئندہ برس لانچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس کو لینگو سیٹ سیٹیلائٹ کا نام بھی دیا کہا ہے سائنستانوں کا کہنا ہے کہ لکڑی کے سیٹیلائٹ کا خیال اس لیے یہ پرکشش ہے کہ یہ دھاتی آلے کا متبادل ہونے کے ساتھ سیارے کے لیے بہتر ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ نیوز بولٹن سے فیلحال اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کاؤن سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے